ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہی جی آج ہم کریں گے نائی ویس کلاس ٹین ساماجی سائنس یعنی سوشل سائنس کا تین سو تیرہ کا کوششن پیپر اور پورا کوششن پیپر سالف کریں گے اس کا پہلا پارٹ جو ہے میں نے آلریڈی ڈال رکھا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پلی لسٹ میں جا کے اور ایک قرآنہ پارٹ ہے وہ بھی دلا ہوا تو پہلا پارٹ ہم نے کراتا کل اور آج یہ کریں گے دوسرا بارٹ ہے یہ ساماجی سائنس سوشل سائنس کا پورا کوششن پیپر سالف ہے اگر آپ کو پیڈی ایف فرم میں چاہیے تو کانٹیکٹ کل دیجئے گا وہ بھی مل جائے گا اور اگر خالی کوششن پیپر چاہیے تو پیڈی ایف فرم میں وہ بھی مل جائے گا اور اپنے گھر پہ ڈیلیور کرانا ہے تو وہ بھی ہمارے ہاں حسابے اپنا ایڈرس وغیرہ سختی سے پھیل دیں گے کانٹیکٹ کریے گا ڈسکرشن میں نمبر تو اسے سالف کرتے ہیں تین گھنٹے کا ٹائم ملے گا کل مارک سو ہے آسائیمنٹ اور آسائیمنٹ کے نمبر وہ حساب سے اپنا پرینٹ کر لیتے ہیں اور سارے جو ہے اس کے اندر کی کچھ ہدایات ہیں یہ ہے کہ تمام سوالات لازمی ہیں ہر سوال کے مہازی اس کے نمبر درچ کیے گئے ہیں معروضی سوالات میں ہر ایک کے چار متبادل جوابات ہیں آپ کو درود جواب چن کر جوابی بیاز میں لکھنا ہے جوابی بیاز کے ساتھ نقشہ منسلی یعنی اس میں نقشہ بھی ہے تو شاید یہ پہلا سوال جو ہے وہ کرتے ہیں آپ پہلا سوال یہی ہے کہ قدیم رشمل خط ہائرو گلائی فکس ہائرو گلائی فکس ٹھیک ہے تو دس زیل میں سے کس تمدن سے منسلی کی مطلب کہاں پہ جو ہے بولا جاتا ہے ہندوستان میں چین میں مصر میں یا مصرپٹا میں اس کا جواب ہے مصری یعنی مصری سے یہ مصر سے جڑا ہوا ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر دو یہ مندجہ زیل میں سے کونسا بیان اشتراکت کو ظاہر کرتا ہے پہلا ہے کسی مذہب کو قبول کرنا پھیلانا اور اس پر چلنے کی آزادی اے سی سماجی تبدیلی کو فروغ دینا تاکہ ہر قسم کی غیر مساوات پتم ہو جائے کسی تفریق کے بغیر مساوی برتا مکمل سیاسی آزادی اور آنہ تو اس کا جواب ہے بی ایسی سماجی تبدیلی کو فروغ دینا تاکہ ہر قسم کا غیر مساوات ہتم ہو جائے اور آپس میں اشتراکیت ظاہر ہو اب اگلا سوال ہے سوال نمبر تین مندجہ زیل میں سے کون ماحول کے انسان کے تیار شدہ وامل سے منسل لگی ہے ماحول کے انسان کے ذریعے تیار شدہ وامل سے ذراعاتی میلان انسان کے ذریعے تیار شدہ ہے سوتھا سوال ہے مندجہ زیل میں سے ماحول کی غیر حیاتی آتی جزت کو پہچانی ہے اگر حیاتی آتی جزت آئے تو آب و ہوائے اور غیر حیاتی آتی جزت آئے تو زمین ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے پانچوہ سوال ہے کہ جین مذہب کے کنی کن دو جواہر کی وضاحت کی جو پہلا پیپر تھا اس میں بودھ مذہب کے بارے میں تھا اس میں جین تو یاد رکھیں دونوں ہی سوال انپورد ہیں کو سیما کرشن صحیح عقیدہ اور دوسرا ہے سیما کیچرا صحیح طرز عمل یعنی صحیح عقیدہ ہونا چاہیے اور صحیح طرز عمل ہونا چاہیے یہ دو ان کی جواہر کی وضاحت ہے چھٹا سوال ہے کہ حیاتی آتی تنو کو زائے کرنے والے یعنی جو حیاتی آتی تنو ہے چینجز ہے اس کے اندر جو زائے کرنے والی دو وجوہات کی وضاحت مثالوں کی مدد سے کیجئے چھٹا سوال آپ چھٹے کا جواب دیکھیں حیاتی آتی تنو کے نقصان کی اصل براہ راست وجہ زمین کے استعمال میں تبدیل ہے بنیادی طور پر بڑے پیمانے پر خوراک کی پیداوار کے لیے جو کہ عالمی سطح پر ایک اندازے کے مطابق 30% حیاتی آتی تنو میں کمی کا باعث بنتی ہے دوسرا خوراک ادوائیات اور لکڑی جیسی چیزوں کا زیادہ استعمال یہ حیاتی آتی تنو کو نقصان پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے اگرہ سوال ہے سوال نمبر سات کہ سقافتی اور تعلیمی حقوق کے تحت کی گئی دو گنجائش ہوگی وضاحت کی یعنی سقافتی اور تعلیمی حقوق کے تحت کی گئی دو گنجائش ہوگی وضاحت کی تو اس کا جواب ہے آرٹیکل 29 کے تحت حقوق کی زمانت دو گناہ ہے پہلا یہ کہ شہریوں کو کسی بھی تپٹے کی اپنی الگ زبان دشمقہ یا سقافت کی حفاظت کے حق کا تحفظ کرو مطلب جو بھی آپ کی زمان ہے جو بھی آپ لینگویج استعمال کرتے ہیں آپ کا ازادی ہے اور دوسرا اس بات کو یقینی بنانا بنانا ہے کہ شہریوں کو کسی ایسی تعلیمی دارے میں داخلی لینے سے نہیں روکا جا سکتا جو ریاست کے زیرے کنٹرول ہو ٹھیک ہے کوئی بھی شہریوں وہ کسی بھی جو ہے ایسے ادارے میں تعلیم آسل جا سکتا ہے جو ریاست کے ہندوستانی جمہوریت کے لیے ناکواندگی ایک بڑا خطرہ تسلیم کیا جاتا ہے کیوں وضاحت یہ ناکواندگی بھی آتا ہے اور غریبی بھی آتا ہے تو اس کا جواب جو ہے تقریبا کچھ ملتا جلتا ہی ہوتا ہے دیکھیں جمہوریت کا ایک بڑا دشمن ناکواندگی ہے اور کہیں لگا جمہوریت کا ایک بڑا دشمن غریبی ہے ایک ناکواندہ شخص جو جمہوریت کے معنی نہیں جانتا اس کے کامیاب کام میں کوئی کردار نہیں ہے اسی لئے جمہوری قدر کا زوال ایک ہی ہر ایک میں شریک ہے ایک ناکواندہ شخص کو ملک کی سیاسی معاشی اور سماجی مسائل کا شاید ہی علم ہو یہی وجہ ہے کہ وہ لیڈروں کے جھوٹے وعدوں کا شتار ہوتا ہے اور صحیح امیدوار کو ووٹ نہیں دے پاتا ٹھیک ہے بھائی تو یہ اس ویہے سے جو ہے قطرناہ کے نما سوال ہے اہد وستی کے دوران ٹھیک ہے یعنی میڈیول پیریٹ کے دوران عرب کی تہذیب و ترمدن کی وضاحت تھی تو اس کا جواب ہے جہاں بھائی عرب تہذیب و پیتر اور پنی لحاظ سے اپنے اروج پر تھی ایک وسی سلطنت کی قیام نے عربوں کو متونہ ثقافتوں جیسے عرب عرب فارسی ترکی اور ہندوستانی اور افریقی سے جوڑ دیا اور اسے متونہ اناثر کے ساتھ اس نے ایک شاندار معاشرہ تشکیل دیا ایک شاندار معاشرہ کیا دیا تشکیل دیا کرونا وستی کے عربوں نے نوی صدی میں مقنہ تیسی سوئی کی ترقی کے ساتھ قدیم بحری مشکو بہتری لائے کرونا وستی کے دنیا کے سب سے شاندار جغرافیا دانوں میں سے ایک علاستی تھی جو سہلی میں رہنے والی باروی صدی کی سائنس دان تھا اب اگلا سوال ہے دسوہ کہ جرمنی کی وحدت کے لئے جرمنی کے قائدوں کے ذریعے استعمال کی رہے حکمت عملی بیان کی جرمنی کی یعنی describe the strength used by جرمن leaders for the uni function of جرمن تو اس کا جواب ہے دستے کا کہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں پراشیہ کو اس وقت کے وزیر صدر اور پیون سیمران نے ڈینمار کوستیا اور پرانس کے خلاف تین مختصر تیسلہ کن جنگوں کو اکسا یا پرانس کی شکست میں پریشوہ کے پیشے چھوٹی جرمن ریاستوں کی سب بندی کر دی انیس سو اٹھارہ سو اکھتر میں جرمن کو ایک قومی ریاست میں متحد کر جرمن سلطنت کی تشکیل کی یہ تھی ساری بات اب اس کے بعد گیاروے سوال پاتے ہیں سنتی انقلاب کے دوران ہونے والی ایک سراعات اور ہاتھ اور تقنیق تو اس کی وضاحت سنی اس کا جواب ہے کہ نئی بنیادی مواد کا استعمال خاص طور پر لوہے اور اس تھی بنائی کی نئے درائعے کا استعمال بشمول اندن اور متحد حق جیسے کوئلے باب کا انجن بیجلی پیٹولیم اندرونی سر انجن اور نئی مشینوں کی جات اٹھاروی صدی کے وض سے شروع ہونے والے اخراجات جیسے کتائی کنائی ایک لڑکی کے لکڑی کے فرہم جس میں ایک سے زیادہ تنکیتے فلائنگ شیٹل وارٹر فیم اور پاور لون کپڑے بننا اور سوت اور دھاگے کی آسان بنائے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ سندی انقلاب میں آئی تبدیل کی وجہ سے اگلا سوال ہے سوال نمبر بارہ امپورڈنٹ ہے دھیان سے دیکھئے گا انیس سترہ سترانوے میں بیہار اور بنگال میں مستقل بندوبست کس نے شروع کیا مستقل بندوبست کی کوئی تین خصوصیات بنائیں پرمننٹ سیٹلمنٹ بھی اور اور اس کی کوئی تین خصوصیات بھی بتائیں اس کا جواب منگال کے مستقل بندوبست سترہ سترانوے میں گورنر جرنر لارڈ کون والیس کی سربراہی میں اسٹ انڈیا کمپنی نے عمل میں لائی یہ بنیادی طور پر کمپنی اور زمینداروں کے درمیان زمین کی آمدنی تے کرنے کا زمین کے مالک زمیندار کہلاتا تھا اس کے ماتحد زمینوں کی جانشینی کی مورسی حقوق انہیں دیئے گئے زمیندار جو رقم ادا کرنی تھی وہ مقرر تھی یہ فیصلہ کیا گیا مستقل میں اس میں اضافہ نہیں ہوگا مطلب ایک پرمننٹ تھی اگلا سوال سوال نمبر تیرہ ایک سماجی و دیانن سرسوتی کے کردار کی وزاعت کریں دیکھیں اس میں پیچھے سوال آیا تھا ستی کی رسم کو جنہ راج رام مہند آئے کے بارے میں آسکتا ہے سوامی دیانن کے بارے میں آسکتا سوامی ویویس سنان کے بارے میں آسکتا سرسید کے بارے میں آسکتا چار پانچ نام بتائیں ان کے بارے میں اچھے سے کر لی سوامی دیانن کے بارے میں تیروہ سوال اس کا جواب میں ہاں پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے خواتین کے مسابی حقوق اور احترام کی وقالت کی اور سن سے قطع نظر تمام بچوں کو تعلیم کی وقالت کی اور کہا جو کسی بھی ذات کاس اور کسی مذہب اور سب بچوں کو تعلیم دیانن نے عیسائیت اور اسلام کے ساتھ بیگر ہندوستان عقائد جیسے جین مد بودمت اور سکھ مد سمید عقائد کا بھی تنقیدی تجزیہ کیا انہوں نے ویدی کچھول اور مختلی رویوں کو ختم کرنے کی توس کوشش کی جیسے بود پرستی رسم پرستی بچپن کی شادی ستی ذات پرستی وغیرہ انہوں نے بھی ستی کی رسم اور بچپن کی شادی اور سختی کو آواز اٹھائیں مطلب جو بھی سمائج میں برائیہ تھی وہ بھی یاد آجائیں وہ بھی لکھ دینا چود و سوال چند قبائلی گروپوں نے انگریزی حکومت کے خلاف لڑائی کیوں کی وضاحت کی جی دیکھو بھائی آپ کے لئے اتنی مشکل سے بنا رہے ہیں تو پلیز آپ سے ری پیشت لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا تا کہ آپ کے لئے ہماری افضائی ہوتی رہے ہم بناتے رہے چند قبائلی گروپوں نے انگریز حکومت کے خلاف لڑائی کیوں کی اس کی وضاحت کرنی تو اس کا جواب لکھا ہوا ہے انگریز نے اٹھارہ سو پینسٹ اور اٹھارہ سو اٹھتر کے جنگلاتی زمین پر آجارہ داری قائم کی مطلب اپنی حکومت قبائلی نے اپنی زرائی زمین کھو دی اور وہ بے زمین اور بندوہ مزدور بن گئے جنگلاتی پیداوار کا استعمال پر پاون بھی لگا دی ہے اور پھر کیا ہوا آسام میں سنگو فین نے اپنے علاقے پر برطانی قبضے اخلاف بغاوت کی چند رسیم کے ماتحد مغربی گھامی کی رسوم قبائل انگریز کے علاقے پر قبضے بغاوت کر دی جب انگریز نے کر دی اس پر قبضہ کر دی اگلا سوال دکھن کے پتھار دو حصے میں درجہ بند ہر حصے کی تین خصوصیات واضح دی پیچھ پاندروہ سوال سوال کا جواب یہ ستح مر نف دو حصوں میں منقصی میں جیسے ملان اور میدان کہتے ہیں کنڈ میں ملان کا مطلب پہاڑی ملک ہے اسے گھنے جنگلوں میں دھکی گہری واضیوں میں تقسیم گیا دوسری طرف میدان نچھلی گرنائٹ پہاڑیوں کے ساتھ گھومتے ہوئے میدان سے بنائے دککن ستے مرافقہ ایک مثالی میدان جو دریائے مہادیو کیمور کی پہاڑیوں اور میگال سلسلہ اس کے مشرق کی طرف پھیلے ہوئے ہیں یہ مغرب سے اونچا ہے اور آہستہ سے مشرق کی طرف دھلوان ہے یہ تھا اس کا قدروے کا جواب اب سولوہ سوال ہے کہ ہندوستانی ذراعت چالنجز کا سامنا کر رہا ہے اس بیان کے حقوق میں دلائل پیش ہندوستان کی جو کیتی چالنجز کا سامنا کر رہی ہے اس کی وضاحت کرنے تو اس کا جواب یہاں لکھا ہوا ہے پانی کی کمی اور آپ پاشی ہندوستان کی ذراعت کا بہت زیادہ انحصار مونسون کی بارش ہوتا ہے ہماری جو کھیتی بارش پر جو اسے خشک سالی اور بارش کے متضاد نمونوں کا شکار بنات آپ پاشی کی سہولت تک رسائی پانی کے انتظام ہم چالنجز ہے خاص طور پر پانی کم ہے موسون اماتی تبدیلی فصلوں کی پیداوار کو کم کرتی اور پیداوار کو کم غزائیت کا میار خشک سالی جیسے انتہائی واقعات پراؤ اور غزائی اجزہ کی کھیتی کو متاثر کرتے ہیں کہنے کی بات ہے کہ جو ایک ہیتی باری کو سکتا متاثر بارش اور یہ ساری چیزیں جو فانی کم یہ کرتے ہیں اگلا سوال ستروہ کے انسانی سرگرمیاں جو انسان کی اکٹیوٹیز ہیں عالمی گرماہت کے لئے کس طرح ذمہ دار ہیں عالمی گرماہت کا مطلق ہوتا ہے گلوبل وارمی یاد رکھئے اس سوال بہت آتا ہے انسانی سرگرمیاں جو بھی ہماری اکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو گلوبل وارمی بڑھتی ہے ہیٹنگ بڑھتی ہے اس طرح ذمہ دار ہیں یہ بتانا ستروہ کا جواب یہ رہا جہاں پہ آپ دیکھیں گے جو اٹھائی تیزی سے ہو رہی ہے اور ان دھن کو تیزی سے جلائے جا رہا اس سے ماحول میں خدرتی طور پر پائے جانے والے گرین ہاؤس بہت زیادہ مہدار میں اضافہ ہوتا ہے جس سے گرین ہاؤس اثر اور گلوبل وارمی میں اضافہ ہوتا ہوتا اور اسی کی ستے میں عالمی تبدیل ہے جیسے جنگلات کی پتائی تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا اگلا سوال ہے بین لقوامی امن و تحفوش سے منسلک ہدایتی سول بیان کیجئے بین لقوامی امن تحفوش سے منسلک ہدایتی سول کیا ہے تو اس کا سوال ہے اتھاروہ اتھاروہ اور اقوام کے درمیان منسلک اور بہغیرت تعلق برقرار رکھنے کی ادایت دیتا ہے سوال تو آپ نے بین لقوامی امن تحفوش سے ملسل اگر ہم چاہتے کہ انٹرنیشنل تو امن ہو جائے تو اس کے لئے کیا پالیسی ریاستی پالیسی کے ادایت جو ریاست کو بین الاقوامی امن سلامت کو فروغ دینے اور قوم کے درمیان منسلک تعلق برقرار رکھنے کی ادایت کرتا وہ بین الاقوامی قانون اور معاہدے کی ذمہ داریوں کا احترام کر لے اور تنازات کو پورا من طور سے حل کریں ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ریاست جہا تک ہو سکے ایک ایسا سماجی نظام جس میں قومی زندگی کے تمام اداروں اور انصاف سماجی معاشی اور سیاسی تشکیل پاس کا محفوظ اور محفوظ ترقی سے تحفظ پرام کرتے ہیں اس کے بعد بھائی انیس سوال ہے کہ زل پربند کی ساختیاتی اجزہ کی اہم قصوصیات بیان جو زلہ مطلب زلہ پریشت ہوتے ان کی ساختیاتی جو ان کی کمپوزیشن پریچر سے ان کے بارے میں بتانا تو انیس سوال کا جواب ہے کہ پنچائد اور پنچائد سمیتیوں کے کاموں کی رہنمائی اور طالب زلے کی ترفی کیلئے منصوبہ تیار کرنا پہلا کام ہوتا ہے کہ زلے یعنی جو ہمارا ساؤن ہے پنچائد اور پنچائد کمیٹیوں کے درمیان تنازات کول پنچائد اور پنچائد کمیٹی کی درمیان جو جھگڑے رسین کو آل کرنا زلے کی ترفی کے لئے ریاستی حکومت کی رہنمائی کرتا زلے کی ترفی کے لئے اور ریاستی حکومت کی کیا کرتا ہے یہ کان اس کے بعد دیسوہ سوال ہے کہ گورنر کی جواب دہی اختیارات کی اختیارات کی کن باتوں پہ جنرل جواب دہی ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے مندرجہ زیل سوویداری اختیارات استعمال کرتا اگر کسی جماعت کی قطعی اکثریت حاصل نہ ہو تو گورنر وزیر آلہ کے انتخاب میں اپنی ثواب دیں استعمال کرتا مطلب اگر سب پارٹیاں جو ایسے ایسے جیتی ہیں کہ کوئی بھی اپنی گورنمنٹ نہیں بنا سکتا تو گورنر جو اپنے حساب سے تیگر کرتا امرجنسی کے دوران وہ وزراء کانسل کے مشورے کو override کر سکتا ہے ایک اور اسی میں گورنر کو مافیا دیتے وغیرہ کا اختیار اور بعض صورتوں میں سزاؤ کو معتل کرنے معاف کرنے یا کم کرنے کے اختیارات ہوتا ہے اس کے بعد اکیس و سوال پارلیمنٹ کی قانون شازی اور انتظامی کاموں کی وضاحت کریں پارلیمنٹ کی قانون شازی کیا ہے اور انتظامی کاموں کی وضاحت بھی آپ کو کرنی حکومت کی پارلیمنٹ شکل میں اگزیکیٹیف مکننہ کے لئے ذمہ دار ہے لہذا پارلیمنٹ اختیار اختیار اختیارات کے ذریعے اگزیکیٹیف پر کنٹرول کا استعمال کر کر ادام اعتماد کے ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کابینا یعنی اگزیکیٹیف کو اختیار سے ہٹا سکتی مکننہ دیکھا جائے تو جو گورنمنٹ بس جاتی وہی سب کچھ ہوتی ہے اور وہی سب کچھ کرتی ہے اگلا سوال ہے بائیس بہر بھارتی جنتہ پارٹی کے تصورات انی نیشنل کانگریس پارٹی سے کس طرح مثالوں کے ساتھ واضح گئی یعنی جو بی جی بی پارٹی ہے انی نیشنل کانگریس پارٹی سے جو وچار دھار ہے وہ کتنی آئیڈیولوجی جو ہے وہ کتنی الگ ہے مثالوں کے ساتھ واضح کرنا ہے تو بائیس سوال کا جواب ہے کہ کانگریس اور بھارتی جنتہ بھارتی جنسنگ کے درمیان نظریہ کا بڑا فرق سمجھ ہے بھارتی جنسنگ نے پارٹی ملک پر ضرور دیا ایک پارٹی ایک سخافت ایک قوم یعنی ایک ہندو قوم یا ہندو جبکہ کانگریس میں سماجی تو انہوں کو مدنظر رکھتے ہوئے نظریاتی اور سماجی اتحال بنایا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک پارٹی ایک قوم ایک سماج سب چیز ایک ہوں ایک اس کا آجائیں سب لیول پہ تیسو سوال ہے کہ زبان پرستی اور انتہا پسندی کس طرح قومی اگجیتی کے لئے چیلنج ہے مثالوں کے ساتھ واضح کی جی بڑا امپورٹن سوال ہے زبان پرستی یا انتہا پسندی یہ بہت زبردست سوال ہے زبان پرستی فرقہ واریت یہ سب دیکھ آتا ہے فرقہ واریت کی طرح لسانیت بھی قومی اگجیتی کے لئے خطرہ ہے لسانی وفاداری کسی قوم کے لوگوں میں وحدت کے احساس کے خلاف لسانیت میں لوگ اپنی قومی شناک کو بھول جاتے ہیں اور ایس لسانی شناک کو زیادہ امیل بطلب یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری پوری دنیا میں کیا پیش آنے ملک کے مختلف حصوں میں جاری انتہا پسندانہ تحریک یا قومی اگجیتی کے لئے ایک اور تحریک آپ نے اکثر تحریک یا ماوناز تحریک کے بارے میں تو سنا ہوگا یہ تحریک اکثر تشدد کا استعمال کرتی ہیں عوامی زندگی میں خوف قیدہ کرتی ہیں سرکار یا لکھ اور لوگوں کی جانیں ضائع کرتی ہیں اور عوامی ملاک کو تباہ اور برباد کرتی ہیں اس کے بعد چوبیس کو سوال ہے گاندی جی کے ذریعے عدم تعاون تحریک یعنی نون نومک آپریشن مومنٹ انگریز و خلاف جو مکمل پروگرام تیار ملتی مطلب للائی نہ ہو اور ہندوستان پر مجتمل تھی جو اپنے عہدوں سے مصطفی ہو رہے تھے سرکاری تعلیم ادار و عدالت و سرکاری حجمات غیر ملکی سامات اور انتخابات کا بائی کارٹ کرنا اور بلا فر ٹیکس ادا کرنے سے انکار لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو حکومت کے زیرے کنٹرول امداد یافتہ اسکول اور کالجوں سے نکال دیں یہ تھام اب اس کے بعد جو ہے پچیس سوال ہے کہ جنسی تناسب کی تعریف کی اندوستان میں جنسی تناسب عورتوں کے حق میں کیوں نہیں وضاحت کریں اس کا جواب ہے کہ جنس کے تناسب کی تاریف آبادی میں فی ہزار مردوں پر خاتین کی تعداد کے طور پر کی جاتی جو ملک میں ایک ہزار میں کتنی عورتیں ہیں یہ معلومات ایک مقصوص وقت میں معاشرے کے مرد اور عورتوں کے درمیان مساوات کی حق کو ناپنے کے لیے ایک سماجی اشارہ ہے ملک میں جنس کا تناسب ہمیشہ خاتین کی ناغبار رہا ہے مرد کے ساتھ ترجی سلوک کے جاتا ہے اور زیادہ تر ہندوستانی کروں میں لڑکیوں کو نظر انداز کے جاتا ہے لوگ قابل ہے جنس کے تائیون ٹیسٹ سے گزرتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے چھبیس و سوال مختلف اجنس اور اداروں کی اہمیت کی وضاحت کیجئے جو عامی نظریہ بنانے میں اپنا کردار عدا کریں مختلف اجنس اداروں کی اہمیت کی وضاحت کی اہمیت نظریہ بنانے میں اپنا کردار عدا کریں چھبیس و سوال کا جواب آپ دیکھ سکتے وہ لوگ جو رائے عام بناتے ہیں اس زمرے میں قانون ساز اور صحافی شامل ہیں جو اپنے خیالات اور ذرائع بلات کے استعمال سے عوامی رائے کے جنسیوں کے طور پر کام کرتے ہیں وہ لوگ جو سماجی اور سیاسی زندگی میں سرگرم اداکار ہیں وہ با آخر یعنی عوام کی رائے کو حکومت کے سامنے لے جاتے ہیں ٹھیک بڑا اچھا سوال تھا یہ سب دیس با اور رائے عام مطلب جو عوام کی رائے وہ کس طرح ہو ست تائیس سوال ہے کہ ہندوستان میں علاقہ تفریق ایک بڑی کھائی ہے اس بیان کے حق میں دلائل پیش دیتے یعنی علاقہ تفریق علاقوں کا جو بٹوار ہے جغراف کچھ حصوں میں ایسے وسائل ہو سکتے جو سنت کو دوتروں سے زیادہ اپنی طرف متوجہ جس ساتھ امتوازن پیدا ہوتا ہے دیکھ ہے مطلب کسی جگہ تو بہت زیادہ کام ہے آبادی کسافت زیادہ آبادی کسافت وسائل دباؤ کا سبب بند اگر زیادہ آبادی ہوگی تو وسائل بھی دستیابی کام ہوگی لوگ زیادہ سے زیادہ وسائل جو علاقہ ادم طوازن کا بائیس علاقہ میں ادم طوازن پیدا علاقہ سقافت مختلف جو قرآگیہ حصوں میں اقتصادی کوئی علاقہ ادم طوازن کہا جاتا مطلب وہ علاقہ ادم طوازن ہوتا کہ کہیں پہ کچھ چیز ہے کہیں نہیں مثال کا طور پہ شہروں میں کوئی مزدور مزدور ہی کر ہے تو پانسو ملنا گاؤں میں سکول پھلے ہوں گاؤں میں سکول ہی نہیں شہروں میں سرگے بنی نہیں گاؤں میں تلقی یہ ادم طوازن کی بس ٹھیک ہے اب ستائیس سوال ہے یہ ہندوستان کے دیئے گئے نقشے پر مناسب اور علاوات کے ساتھ نام دیگی یہ فہاڑی کے بارے میں کاؤن میں یہ سب بتان تو ان سب کا جواب یہاں پر لکھے ہوں آرون مشین دور بنگل دھنگا اور یہ ساتھ اس کے بعد کیا بھائی بس یہ تھا آپ کا پیپر کوشل سائنس کا امید ہے کہ آپ کو پورا سمجھ سب کریں اور اگر کوئی بھی ڈاؤ تو آپ ہم سے وات سپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں براہ مہربانی کال کرنے سے پہلے وات سپ کرنے بزی ہوتے ہیں بات کریں گے تو اور زیادہ ڈس سپ ہوں وات سپ آت 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 سب 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 کرو رہا دوستوں میں شیئر کرنا نہ بولیں تاجے انسی بھی مدد ہو سب